اسٹارٹ ویڈ دا گونڈےپفاللہ یہ ا tasked معاقی اور بینیفیشنٹ اسلام علیکم نمستے ہیلو گائز اس چپٹر کے متعلق ہم دو لیکچر دسکس کر چکے ہیں کیمیکل کامبینیشنس میں سے تو آج کا ہمارا جو تھرڈ لیکچر ہے اس میں ہم لوگ دسکس کریں گے فارمولا ماس اور مولر ماس مول اور ایوگیٹرو نمبر تین چیزیں ہم دسکس کرنے جارہے ہیں فارمولا ماس مولر ماس مول اینڈیوگیٹر نمبر فارمولا ماس یا مالیکلر فارمولا ماس یہ دو ٹرم یعنی کہ ان میں سے ایک ٹرم ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں لاس لیکچر میں مالیکلر فارمولا ماس اب یہاں پر ہمارے پاس جو پہلا پہلا ٹاپک ہے وہ یہ فارمولا ماس اب یہی فارمولا ماس ہم لاس لیکچر میں بھی ڈسکس کر کر آئے تھے مگر وہاں پر ایک ٹرم یوز کیا گیا تھا ماس دونوں ہی سیم چیزیں صرف اور صرف ایک چیز کا فرق ہے یعنی کہ ایک آپ کے پاس ہوتا ہے جس میں ایٹمز ہوں اور ایک آپ کے پاس جس میں مالیکلر سوں لاس لیکچر میں جو ہم نے فارمولا ماس ڈسکس کیا تھا تو اس میں ہمارے پاس کیا تھی ایک اگزمپل میں نے آپ لوگوں دی تھی کاربن ڈا ایکسائیڈ کی اور کاربن ڈا ایکسائیڈ کی آپ کو پتا ایٹمز نہیں مالیکلز کاؤنٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایکزمپل دیا سوڈیم کلورائیڈ کی یعنی کہ سالٹ کی جس کے ایٹمز کاؤنٹ ہوتے ہیں وہی سیم ٹھنگ کے یہ بھی کیا کہتا ہے فارمولا ماس تو اگر آپ لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں the sum of atomic masses of all atoms in a formula unit of a substance کہ بھئی آپ کے پاس جو چیز ہے any substance اب اس کا فارمولا unit آپ نکالیں کیسے اس کے جتنے بھی ایٹم سے ان کے سب کا atomic masses کو آپ لوگ sum کریں گے sum کرنے کے بعد اسے آپ لوگ کہتے ہیں formula mass جسے میں نے آپ لوگ کے سامنے ایک ایک ایگزمپل رکھ رکھے sodium kylورائیڈ sodium having 23 atomic mass and quantity having 1 and kylورین having 35.5 atomic mass and 1 kylورین یعنی کہ 23 کو 1 کے ساتھ multiply کرو تو 23 amu اور kylورین کو 35.5 کو multiply کرو 1 کے ساتھ تو 35.5 amu اب دونوں کو اگر ہم sum کرتے ہیں تو اس کا formula mass بنتا ہے 58.5 amu atomic mass unit یعنی کہ آپ لوگ کے پاس formula mass اور molecular formula دونوں ہی same چیزیں اس میں بھی اسی طریقے سے آپ mass نکال رہے تھے mass کو sum کر رہے تھے تو اسے formula molecular اور formula mass کہے رہے تھے اور اسے formula mass کہے رہے چیزیں دونوں کیا ہیں دونوں یہ substances same ہے صرف atom اور molecule کا difference ہے یعنی کہ ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں اس کے بعد ہمارا next topic ہے molar mass molar mass کو ہم define کرتے ہیں تو molar mass کیا کہتا ہے molar mass کہتا ہے کہ a substance is its relative molecule mass expressed in gram کہ آپ کے پاس کوئی بھی substance ہے کوئی بھی چیز ہے اسے آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے atomic mass کو gram کے اندر لکھتے ہیں molar mass کو بھئی آپ ایک example میں نے آپ کے سامنے دے رکھئے ammonia کی کس کی example دیئے ammonia کی یعنی NH3 sodium having 14 atomic mass and hydrogen having 1 atomic mass یعنی nitrogen نیچے دیکھیں ہمارے پاس 1 hydrogen 3 1 کو 14 کے ساتھ multiply رہے سکتے ہیں کیونکہ اس کے molecules ہوتے ہیں ammonia کا mass نکال سکتے molar mass کیونکہ اس کے بھی molecules ہوتے ہیں ammonia topick مول 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 کو ڈیفائن کرنے کے لئے دیکھو مول سب کو ڈیفائن کرتا مول اور mass مالیکیلر فارمولا mass کو ڈیفائن کرتا مگر مول سب کو ڈیفائن کرتا مول کیا کہتا ہے atomic mass مالیکیلر mass فارمولا mass ionic mass are all expressed in gram کہ آپ کے پاس آپ اسے یوں بھی کہ سکتے ہیں gram atomic mass gram formula mass gram ionic mass gram molecules gram gram atoms gram formula units بھئی آپ کے پاس formula mass atomic mass molecular mass ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا mass ہے اگر آپ اسے gram کے اندر لکھیں گے and all expressed in gram is called mole atomic mass expressed in gram molecular mass expressed in gram ionic mass expressed in gram formula mass expressed in gram کوئی بھی mass سے آپ لوگ کیا کریں گے gram کے اندر define کریں گے اسے آپ لوگ کہتے مول کاربن کا mass 12 amu ہے آپ amu کو cut کریں گے وہاں پر آپ لوگ کیا کریں gram لکھیں گے اور یعنی یہ gram میں جب آپ اس کو زائر کریں گے تو یہ mole کو زائر کرتا 1 mole of carbon is equal to 12 gram اسی طرحے سے اگر ہم لوگ بات کرتے 1 mole of magnesium مگنیشم کا کیا ہوتا مگنیشم کی بھی ایٹم ہوتے ہیں مگر آپ مگنیشم کا ایٹم ایک ماس دیکھیں تو 24 اس کا amu یعنی ایٹم ایک ماس ہے آپ amu کو cut کریں gram ڈالیں جب آپ اس کو gram unit چینج کریں گے تو یہ کس میں ظاہر کریں گے آپ مول میں یعنی کہ 1 مول آف مگنیشم is equal to 24 gram اسی طریقے ہے ہم لوگ بات کرتے water اب water کے آپ پاس کیا ہوتے ہیں molecules ہوتے ہیں اگر آپ اس کا ماس نکال جاتے تو آپ اس کا نکال گے molecular formula mass کیا نکال گے molecular formula mass اب آپ کیا کریں گے 18 amu molecular formula mass amu کو cut کریں گے وہاں پر gram لکھیں گے gram لکھنے کے بعد آپ اسے کیا کہیں one mole of amu اسی طریقے سے میرے آپ لوگ کے سامنے لکھا ہے carbon dioxide side اب carbon dioxide کا molecular formula mass یا molecular mass نکلتا ہے اس molecular mass کو آپ لوگ نے لکھ رکھا ہے 44 gram کیا لکھ رکھا ہے 44 gram 44 gram یعنی کہ وہاں پر اس کا اگر molecular formula mass نکال گے 44 amu amu کو cut کریں گے to gram آ جائے گا یعنی 44 gram one mole calcium carbonate calcium carbonate is the formula unit because calcium carbonates having atoms and in solid states calcium carbonate cac o3 اگر calcium having 40 atomic mass carbon having 12 atomic mass and oxygen having 16 16 multiply 3 into 48 48 plus 12 60 60 plus 40 100 amu اگر آپ اس کا formula mass نکال 100 amu amu cut کریں وہاں پر gram دیں گے تو آپ کیا کہیں 1 mole of calcium carbonate is equal to 100 gram اس طریقے سے ہمارے پاس 1 mole of ferric tri oxide fa2 o3 اب اس کا بھی mass کتنا نکلتا ہے formula mass ferric tri oxide کا نکلتا 160 amu amu co cut کریں وہاں 160 gram اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے 1 mole 1 mole 1 mole 1 mole کے بات کی ہے اگر ہم یہاں پر کیا کریں گے بات کر دیں 2 mole of water 2 mole water water کا mass 18 gram اگر 1 mole 18 2 کریں گے 36 gram اگر ہمارے پاس 1 mole of calcium carbonate 100 gram اگر ہم کر دیں 5 mole of calcium carbonate is equal to 500 gram یعنی کہ جتنے mole آپ لوگ ملے ہوں گے اس کو آپ multiply کریں گے اس کے mass کے ساتھ 2 mole i Greek mole can mass x i i i i i i i i fallen اب یہ کیا کہتا ہے مول بھی یہی بات کہتا ہے بھئی آپ کے پاس گرام ایٹمک ماس گرام فارمولا ماس گرام آئونک ماس گرام مالیکلر ماس چاہے آپ کے پاس سبسٹنس مالیکلر ماس میں ہو ایٹمک ماس میں ہو فارمولا یونٹ میں ہو آئونک ماس میں ہو ان سب کو آپ ایکسپریز کس میں کریں گے گرام میں کریں گے اس سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں مول کہتے ہیں یعنی کہ مول کو ڈیفائن کس میں کرتے ہیں گرام کے اندر define کہتے ہیں اب ہمارے پاس next topic ہمارا آتا ہے Avogadro number جسے آپ لوگ لکھتے ہو na سے اب یہ کہتے ہیں Avogadro number Amido Avogadro is a scientist Amido Avogadro ایک scientist تھا جس نے نمبر introduce کروا 6.02 into 10 is to power 23 particles اس نے اپنے ہی نام سے اس نمبر کو رکھ دیا Avogadro number Amido Avogadro تھا وہ تو اس نے Amido کٹ کر Avogadro number کر دیا جسے ہم لوگ جائر کسے کرتے ہیں na سے n بھی ہمارے پاس capital ہوتا ہے اور a بھی capital ہوتا ہے پس فرق کیا ہوتا ہے n کی سائز تھوڑی large ہوتی اور a کی سائز تھوڑی small ہوتی ہے اب Avogadro number کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ کیا کہتا ہے one more of a substance always contains the same number of particles atoms ions molecules اور فارمولا units irrespective of its states solids liquid اور gaseous that is 6.02 into 10 raised to power 23 particles this is called Avogadro number میں نے ایک definition آپ لوگ کے سامنے ڈسکس کیا اس definition کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کا ایک مول دیکھو نا ہم نے مول ڈسکس کیا ہے کہ ایک مول یہ کہتا ہے کسی بھی چیز کا ایک مول آپ کے پاس چاہے وہ ions میں ہو atoms میں ہو ہوں فارمولا یونٹ میں ہو مال کی ایک مول ہمیشہ کتنے Evogadro number contains کرتا ہے 6.02 into 10 raised to power 23 particles ہاں اب آپ نے لکھنا کیسے ہے اس کو 1 مول آف کاربن اگر ہم کاربن کی بات کرتے ہیں تو کاربن کی ہوتے ایٹمز تو آپ کیا لکھیں گے 1 مول آف کاربن is equal to 12 گرام یہ بات ہوگی ہماری مول تک is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 atoms آف کاربن اگر ہمارے پاس 1 مول آف مگنیشم ہم پیچھ ڈسکس کیا ہے 24 گرام 24 گرام تو آپ کیا کہیں گے 6.02 into 10 raised to 23 is equal to 18 گرام اب ہم بات کریں کیا کہا تھا ایٹم سو مالیک سو آئین سو یا فارمولا یونٹ ایک مول میں ہمیشہ 6.02 into 10 raised about 23 particles ہیں particles اگر آپ کا ایٹم آپ نے لیا تو ایٹم پارٹیکل کو بیان کروگے مالیک لیا ہے تو مالیک میں بیان کروگے اگر آپ لوگ نے فارمولا یونٹ لیا تو فارمولا یونٹ میں بیان کروگے اب آپ لوگ نے لیا ہے آپ پر مالیک 1 مول آف water 1 مول آف water is equal to 18 gram is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of water 1 mole of carbon dioxide 44 gram is equal to 6.02 into 10 rest to power 23 molecules of carbon dioxide gas اس سے related آپ نے کچھ examples اور بتاتا ہوں اب ہم لوگ نے یہاں پر molecules کی بات کی ایٹم کی بات کی اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں فارمولا یونٹ کی صوڈیم کلورائیڈ اور کلشیم کاربونیڈ دونوں میں ابھی آپ پڑھائیں ان کا نکلتا ہے فارمولا ماس نکلتا ہے اگر فارمولا ماس نکلتا ہے تو آپ اس کو کی سے لکھیں گے دیکھو 1 mol of sodium kilorite is equal to 58.5 gram کیونکہ sodium kilorite کا ماس 58.5 gram mol کے مطابق 58.5 amu اگر آپ mol میں ظاہر کریں گے 58.5 gram 1 mol of sodium kilorite is equal to 58.5 gram جس میں evogadro number 6.0 2 10 is about 23 formula unit of sodium kilorite now آپ کو پتہ sodium kilorite کا formula ماس نکلتا ہے تو آپ evogadro number کو formula unit میں بیان کریں گے اسی طریقے دیں 1 mol of calcium carbon اگر آپ کے پاس calcium carbon calcium carbon کا is equal to 6.0 2 10 to 23 formula unit of calcium carbon یعنی کہ آپ نے atoms کو بیان کیا آپ نے malice کو بیان کیا آپ نے formula unit کو بیان کیا اب ہم بیان کرتے ions کو 1 mol of sodium positive ion بھئی sodium neutral atom ہو یا sodium positive ion also got ket ion یا sodium ketine form میں ہو یا neutral ہو اس کا atomic mass ہمیشہ ہمیشہ same charges کے آنے سے کبھی بھی atom کا atomic number اور atomic mass تبدیل نہیں ہوتا صرف elektron کی تبدیل ہوتی ہے اگر neutral ہے تو elektron پورے ہوتے positive charge جائے گی تو elektron دے دے گا negative charge جائے تو elektron of sodium positive ion sodium کا mass کتنا ہے 23 sodium positive ion کا mass کتنا ہو 23 sodium positive ion is equal to 23 atomic mass یعنی 23 gram تو آپ کیا کہیں 1 mol of sodium positive ion is equal to 23 gram 6.0 20 10 raised to power 23 ions of sodium اب آپ کس کو بھی 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 ions کی آن اس طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں یہ تو کٹائن کی اگر ہم این کی بات کرتے ہیں جو الیکٹران گین کریں کٹائن جو الیکٹران لاز کریں 1 mol کیلورین آئین کیلورین پر چار جا گئے نیگٹی کیلورین کا ماس کتنا ہے 35.5 gram نیوٹرل کیلورین ہے تب بھی اس کا ماس سیم ہے اگر کیلورین کے اوپر چار جا گئی ہے تو تب بھی اس کا ماس سیم ہی ہے 1 mol آئین 35.5 gram 1 mol 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 میں ظاہر کیا 35.5 gram اگر آپ اس کو evo get roll number میں کریں گے تو 6.0 2 10 23 آئین 7 کلورین یعنی کہ ہم لوگ evo get roll number کے بارے میں ہم لوگ نے پڑھا بھئی دیکھو آپ کے پاس پیچھے ثوڑا سا ریویو کرتے ہیں فارمولا ماس میں آپ لوگ صرف فارمولا جو آپ کو ملا ہو تو اس کا ماس نکال رہے تھے amu میں دائر کر رہے تھے molar ماس میں آپ کیا کر رہے تھے moleculer فارمولا ماس کو gram میں بیان کر رہے تھے mole میں آپ لوگ نے mole ماس ہو فارمولا ماس ہو آئین ماس ہو یا اٹم ماس ہو گرام میں پوائنٹ zero two ten is about twenty three particles اگر وہ particle آپ کو اٹم میں ملا ہو آپ اٹم میں وہ گیٹرون نمبر لکھیں گے آپ کو ملکل 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 میں گیٹرون نمبر لکھیں گے آئین سے ملکل آئین میں گیٹرون نمبر لکھیں گے فارمولا یونٹ میں رکھیں گے یعنی یہ آج ہمارا لیکچر پورا آو شکریہ شکریہ لکھیں گے لکھیں گے اللہ حافظ